موسیقی گیارہ اپریل کے کی این ایس دن بر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے پیش ہے آج کی خاص خبریں جنوبی کشمیر میں گیارہ دنوں میں شہری ہلاکتوں کا دوسرا واقع رونم ہونے کے بیچ زلہ کلگام میں خونین مور کا آرائی اور پر تشدد مظاہروں کے دوران فوج و فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں دو نو عمر لڑکوں سمیت چار معصوم شہری جانباک ہو گئے جبکہ گولیاں پیلٹ فائر اور ٹیر گیس شل لگنے سے درجنوں مظاہرین زخمی ہو گئے جن میں سے ایک درجن زخمیوں کو سرینگر منتقل کیا گیا پولیس نے تین عام شہریوں کے از جان ہو جانے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کی سبھی شہری جنگجوں اور فوج کے درمیان ہوئی کروس فائرنگ کی زد میں آ کر اپنی جان گمہ بیٹھے ادھر ایک فوجی اہلکار ہلاک اور دو دیگر اہلکار اور ایک جنگجوں کے زخمی ہو جانے کے بعد برکی شام جب خودونی کلگام میں اٹھارہ گھنٹوں بعد محاصرہ ختم کیا گیا تو یہاں دو ریائشی مکانات مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے تھے جبکہ ایک ریائشی مکان اور دو دکانات کو نقصان پہنچا ہے دریان اسنا جنگجوں مقالف آپریشن ختم کیے جانے کے کچھ وقت بعد یہاں کچھ جنگجوں ہتھیار لے کر نمودار ہوئے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سبھی خودونی میں محاصرہ توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں شہری حلاقتوں کے خلاف اشتیال کی لہر کے بیچ شہری سرینگر باراملہ اور بانڈی پورا میں ناراض طلاب اور پولیس و فورسز کے درمیان تصادم آرائی کے واقع ترونما ہوئے جدران سنگباری ٹیر گیس شلنگ اور مرچی گیس کے گولوں کی ضد میں آ کر ایس اچو باراملہ کی پولیس اہلکار اور طلاب زخمی ہو گئے دوران کشمیر یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی، سنٹرل یونیورسٹی اور این ایٹی حضرت بل نے بھی طلاب نے تازہ حلاقتوں کے خلاف زوردار احتجاج کرتے ہوئے زیادتیوں و حلاقتوں کے خلاف نارے بلند کیے جنوبی کشمیر میں پیدا شدہ سنگین صورتحال کے پیش نظر وزیرعالہ محبوب مفتی ہنگامی طور نئی دہلی سے سرینگر پہنچ گئی اور یہاں پہنچنے کے بار انہوں نے کلگام میں ہوئی حلاقتوں کے بارے میں حکام سے جانکاری حاصل کی شہری امواد کو ناقابل برداش اور نسل کشی سے تعبیر کرتے ہوئے مشترکہ مضام کی قیادت نے عوام سے جمعرات کو مکمل ہٹال اور پرامن احتجاج کرنے کی اپیل کی دوران میروائز عمر فاروق نے آپریشن آل آوٹ کو کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی قرار دیتے ہوئے عوام سے طویل مدتی جدوجہد کیلئے ذہنی طور تیار رہنے کی تلقین کی ادھر پولیس نے پریس کانفرنس کے بعد ایک احتجاجی جلوس کو ناکام بناتے ہوئے محمد حسین ملک کو گریبتار کر لیا آپ سن رہے ہیں کی اینس دنبر کشمیر آن لائن ریڈیو نائنٹی سیون پوئنٹ سیون ایف ایم پر ان خبروں کی تفصیل جاننے کیلئے لوگ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.knskashmir.com لوٹتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب ممکنہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر کل حساس علاقوں میں بندشیں آئید رہیں گی جب اس دوران پھر ایک مرتبہ وادی میں تعلیمی سرگرمیاں پر بریک لگ جائیں گی معلم ہوا کہ جمعارات کو سکولوں کالجوں اور تینوں یونیورسٹیوں میں کلاس ورک موتل رہے گا جبکہ کشمیر یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی، سنٹرل یونیورسٹی اور پبلک سروس کمیشن نے جمعارات کو لیے جانے والے سبی امتحانات منطبی کر دیئے خوڑونی حلاقتوں کے پیش نظر وادی میں موبائل، انٹرنیٹ اور ریل سروس کو انتظامیہ نے بند کی صبح پھر سے موتل کر دیا شدید نویت کی جالہ باری اور تیز ہوایں چلنے سے باراملہ اور نارواب میں میوہ باغات اور سبزیوں کو باری نقصان پہنچا کشمیر کی تجارتی انجمنوں نے جمعوں میں وقلا کی جانب سے بند کال دینے کی شدید الفاظ میں مذہمت کی ہے ریاستی کانگریس کے نائب صدر گلام نبی مونگا نے کلگام میں عام شہریوں کی حلاقت کی شدید الفاظ میں مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی عوام آئے روز حکومت کی ناقامی کی قیمت چکا رہی ہے مذہمتی لیڈر محمد اشرف سہرائی نے شہری علاقتوں کو صفاقیت و بربریت کی انتہا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کی حالت ظاہر پر اقوام عالم کی خاموشی حد درجہ افسوسناک ہے نمائند اقوال امین کے مطابق صد پورا رفی آباد کے لوگ پینے کے پانی کے ساتھ ساتھ بجلی کے قلت کو لے کر سخت نالا ہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ ناسا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ محکمہ پی اچی نے بار بار کے استطاع کے بعد بھی صد پورا میں پینے کے پانی کے قلت کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے نمائندے نے جب متعلقت جونئر انجینر سے دو بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تو دفتری اوقات کے دوران انہوں نے فون اٹھانے کی زہمت گواران نہیں کی دوسری جانب گاؤں میں بجلی کی شدید قلت سے لوگوں کے مسائب میں اور بھی اضافہ ہوا ہے مقامی لوگوں نے وزیراعلا سے ذاتی مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے چنکی پورا سو پور میں دورانی شب چاول مل سے آگ نمودار ہوئی جس سے مشین میں موجود سامان کے علاوہ تین دکانات اور ایک نجی گاڑی خاکستر ہو گئی آگ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے پیرزادہ سعید کے مطابق یوم محجور کی منازبت سے ٹنگڈار میں ایک تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں مختلف سیاسی سماجی و عدبی شخصیات نے شرکت کی جن میں ممبر اسمبلی کرنا راجہ منظور آمد قانون ساز رکن جاوید آمد میرچال پہاڑی کلچرل کلب کے صدر عبد رشید قریشی سیول سوسیٹی کے چیئرمن پیرزادہ سراج الدین قابل ذکر ہیں تقریب میں محجور کی عدبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایسال سواب کیلئے فاتح پڑی گئی مشتاق الحسن کے مطابق لالپورا کنزر میں دورانی شب مویشی چورو نے ویڈر محلے میں عبد الرحمان وانی غلام حسن راتھر محمد صبحان لون کے گاؤ خانوں سے تین گائیں ایک حاملہ بکری اور دو بیل چورا لیے چورائے گئے مویشوں کی مالیت دو لاکھ روپے بتائی جاتی ہے گاؤ خانوں کے مالکان نے پولیس تھانہ کنزر میں نامعلوم مویشی چورو کے خلاف کیس درج کیا ہے اس کے ساتھ مدیر علیہ محمد اسلم بٹ آن لائن ایڈیٹر وسیم رمضان معاون اقبال امین محمد لطیف راجہ اکبر اور میزبان تاثیر افضل کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر موسیقی